مجھے رہا ہے جو ہے مرے سب سے الحبت اللہ آج کا سیشن جو ہے وہ لیکن مجھے ابھی بھی میرا چھوہ پورا نہیں ہوا مجھے ابھی بھی وہ ایک ہے اگلی افتے پھر کر لیں آپ یہی چاہتیں گے ایسی طرح انشاء اللہ اب تو یہ ہاں قدانی ہو سکتا کبھی اب تو یہ ہاں قدانی ہو سکتا اچھا یہ بتا دیں گے جو میرا لائیو سیشن جو چل رہا ہے جو ہم نے پاڈکاسٹ اب اپنی آن کیلئے وہ سہرے دے کنوینئنٹ ہے لوگوں کے لئے یا سنڈے کنوینئنٹ آج تو بیسے میں نے عدیل صاحب کی کہنے کے اوپر سنڈے ہی کروایا تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہماری سیشن تھا وہ بہت سارے لوگوں کے لئے مشکلات کا سلویشن کے طور پر جو ہے وہ پیش کرے گا اور بہت سارے لوگوں کے لئے سہارا بنے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات ہماری پریشانیاں ہمارے دوک ہمارے غم ان سب کو کم کرے اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ازمائش میں ڈالے تو ہمیں ثابت کریں لیکن انڈ اس کا نوٹ یہ ہے میں ضرور کہہ دوں مجھے بھی فیلہ لا تحضن ان اللہ ہمانا یہ انڈ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ بنایا لا یترک صدا احسب الانسان کیا بندے نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے ہم چھوڑ دیں گے اس کو نہیں اللہ کہتا ہے نہیں اللہ بند ہے کہ بہت قریب اس کی نودت اس کی بہت قریب ہوتی ہے اللہ ہے وہ جنگیں لڑ جائے گا اینڈ نوٹ میرے خاصے سارے فلسفے اور سارے کیسٹیڈیز کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے نہیں گولی کے ساتھ بھی جی سکتا ہے آدمی گولی کے ساتھ جب اس پوزیشن پر آپ نے پوچھا دی ہے کہ وہ ریبرس نہیں ہو سکتا پھر آپ کی یہ سراؤٹنین کی بحثیں اور یہ مائنڈ کے ڈیسارٹ ٹھیک ہے گولی اس کو کرے گی گولی اس کو مائنڈ کو تیز ہونے سے روکے گی اس کی کیمیکل کامپوزیشن ہمارا یہ ماننا ہے اللہ کے ساتھ جوڑ کے وہ سائیکالوجی سائٹ کر کے اپنے نیوٹرل پوزیشن پر آ سکتی ہے اور وہ اس گولی کے سائٹ ایفیکس اور مہتاجیوں سے بت سکتی ہے سلو کرنا مقصود اگر اس گولی کا ہے سلو اس طرح بھی کیا سکتا ہے لیکن ماں تک پوزیشن پر پہنچانے سے پہلے ہی اگر کسی کی صحبت اختیار کر لی جائے اور کچھ علم کو صحیح طرح پڑھ لیا جائے کچھ لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں ان میں بھی ڈیپریشن آ جائے گا زیادہ پڑھ لیا ہے ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں وہ بھی پاگل ہو جائے گا دیکھیں نہیں ہیں تمہیں ساری زندگی انقلاب کے پیچھے لگ کے کتنا پاگل ہو گا یہ اب مل نہیں رہا تو خود کو مار دیتے ہیں جس کے بھی پیچھے زیادہ لگ جاتا ہے انسان اور نہیں ملتا پاگل تشدد ہو تشدد ریپریشن ہی بنے گا نا تشدد مل نہیں رہا اس کو ریزلٹس چاہیے اپنی زندگی میں چاہیے یہی ہوگا اینڈ کریں دیے میرے خال سے کچھ سوالات رہ گئے ہیں ریلیسنشپ کے ساتھ جو ہے وہ ریپریشن جو جو جوڑا ہے ہماری عادی جوانوں کی جو پوری قوم ہے اس پہ ہم نے تھوڑی سے کم بات ہم نے ہم نے اس پہ جو ہے کوئی سوال ایسا جو رہ گئے میں بات کر دیتا ہوں جواب میں سوال یہ ہے کہ ریشتہ کا مسئلہ ہے صحیح ہے اس کے اببو نہیں مان رہے یا وہ نہیں مان رہے یا میرے والدہ نہیں مان رہے مسئلہ کیا ہے میں کیا کروں کیا کروں اس کو عورت ہے نا زندگی میں یا محبت ہے مرد کی شکل محبت اس کو وہاں تک مائنڈ نے انگ پچا دیا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں وجود مادوم ہو جاتا ہے اس کے ہونے سے ہونا ہے اس کے نہ ہونے سے نہ ہونا ہے یہ یہاں تک جو پہچایا گیا ہے جو میں نے شروع میں کیا ہے اس کو فطرت کا پارٹ کس نے بنائے خود بنائے انسان آپ نے پالا لیلا تو کالی تھی مجنون نے بولا ہم سے پوچھیں ہم آنکھ کو بتائیں گے حضرت ہماری آنکھ کیسے دیکھ رہی ہو اس کو آپ نے گلوریفائی کیا نا آپ نے گلوریفائی اچھی چیز گریٹنس کو گلوریفائی کر لیتا جب تو گلوریفائی کر لیتا کب تک ہو گیا نا آپ مزید رگریٹ دے رہے ہیں غلطی نہیں میں غلطی کا رگریٹ نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا کوئی اور مل جائے گا اللہ کوئی اور مل جائے گا اور اس سے اچھا بھی تک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواند ابو تلہا تھے نا میرے خیال سے دنیا کے یا ابو سلمہ سوری دنیا کے اتنے زبردست خواند تھے وہ کہ جب وہ فوت ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح روئیں اس غم میں روئیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ان کا غم دیکھا اتنا غم ایک خواند کا کسی عورت کو شاید ہی ہوا ہو جتنا ان کو ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی اللہم اجرنی فی مسیبتی وَخِلِفِ لِخَيْرَ مِنْحَ اللہ مجھے اس مسیبت میں ایک تو عجر دے جو مجھ بھی آگئی اور مجھے اس سے بہتر دے دے جو گیا ہے تو ام سلمہ نے کہا Who can I find better than ابو سلمہ He is the best husband in the world کچھ ہی عرصے کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنی ملی زندگی گزارنے یہ دلیل ہے بھائیہ کہ جو چلا گیا اسلام ایک attitude کا نام ہے نا ایک perception کا نام اللہ تجھے اس سے بہتر دے گا آج ہم نہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو ہم یا نہ ہوتے اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہم یا نہ ہوتے اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہم یا نہ ہوتے اگر وہ چھوڑے اور ہم نہ ہوتے تو شیخ حاطف یہاں کیسے ہوتا اگر وہ عشق کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال تک پہنچتا توفانوں کا سامنا یہ کلپ کا نام تھا این ایڈی یونیورسٹی میں کہا تھا کہ وہ حسن عشق کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال وہ دس تکیں کھل جاتی تو یہ دھلی سے کیسے تیرے پیر چومنے کے لیے تو میں ان سے کہوں گا موتی جمع کرنے کے لیے اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوا نا اب آپ مان بھی جائے اور سب کچھ مان جا ایک تو ہوگا نہیں دوسرا اگر ہوگا اس میں خیر ہوگی یا فساد ہوگا وہ فساد بھی اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے بہتر ہوگا کچھ اس لیے جو بھی تکلیف آری ہے جس پر اللہ سے نراض ہیں لوگ بہتری ہوگی جتنا بھی شہر آرہا اس میں خیر ہے اور خیر ہے ٹریننگ تربیت بڑے عذاب سے مچانے کے لیے چھوٹا عذاب ہوگا اور چھوٹا عذاب اس لیے وہ کنڈی کھلے یہ غلط جا رہا ہے مائنڈ کو بیچ پہ رکھ بیلنس دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی مان رہے پھر اس وقت میں مائنڈ سٹل آج رات بیٹھ کے اپنے آپ سے کہہ دے کہ یہ میرا سوال ہے یومن سائکولوجی کے اندر ڈیورسٹی ہوتی ہے اپنے اندر کی سائکولوجی کو محبت کی شکل میں فارمیٹ دے کے گزار تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس پتہ کیا آپ کا مائنڈ مختلف فیسٹس میں انویسٹ تھا اس لیے اگر ایک سلطنت گرتی بھی تھی تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دنیا میں اور سلطنت بھی تھی اور اگر سب بھی چلی گئی تو آسمان والا تو تھا نا یہ کیسی اس سائکولوجی ہے جو صرف ایک کے ساتھ اپنے وجود کو جوڑ کے بیٹھی بھی یہ تو عبودیت ہو گئی عبادتی ہو گئی نا اگلے حاصل پیدا ہی تیرے لیے ہوا مروں گا بھی تیرے لیے اللہ نہیں ہے فیملی نہیں ہے دوست نہیں ہے جوب نہیں ہے کریئر نہیں ہے فرینڈز نہیں ہے اور اس کی زندگی میں دنیا اور دنیا دوسری بات ہے ویجن کو کونکر کرنے کی جستجو نہیں ہے ویجن کو کونکر کرنے کی یہی ویجن بن گئی ہے نا یہی ویجن بن گئی ہے وہ ویجن بن چکی بھی اصل میں مسئلہ یہ ہے اس لئے وہ اس کو لوز نہیں کر رہا وہ اس ویجن سے جڑے ہوئے اپنے اش اپنے کمال کو لوز کر رہا ہے وہ اپنی ایکچلائیڈیشن کو لوز کر رہا ہے اور اس عورت کے ساتھ جڑا ہوئے ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسے پل پوٹے لگ گئے ہوں گے تو سینے ہیں وہی سینے سے یہ ظاہر سے تھوڑی محبت ہوتی ہے اصل تو سیرت سے محبت ہوتی ہے ظاہر تو دس پنرہ بیس دن چھے مہینے ایک سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے انسان what matters is the heart تالیف القلب کہ جمال بھی ختم ہو جاتا ہوت کے ساتھ تو آپ جب بوڑے ہو جائیں گے یدیل بھائی تو پھر آپ کی بیگم آپ کے بڑا پہ سے تو محبت نہیں کر سکیں گی گریس آیتی گریس گریس کا تو پتہ نہیں ہے بیرہ in a nutshell that is کہ he made it کل ہم نے بنایا وہ ہوتا ہے وہ اصل میں کل نہیں ہوتا اگر ہم کسی بھی جوز کو اگر ہم کل تصور کر لیں گے یہی فساد ہے اور جوز اگر کسی انفید ہوگا آپ کے دین میں بھی یہی ہے آپ نے تبلیغ کو کل بنایا ڈپریشن کریٹ ہوگی آپ نہیں ہو رہی آپ نے جہاد کو کل بنایا اب نہیں ہو رہا تو ڈپریشن کریٹ ہو رہا اس کا تو کیوں آپ پر آراب آئے جائے آئے چلیں گو مسئلہ ہے میرے حساب سے عبید ہے آپ لوگوں نے سیشن کو انجوئی بھی کیا ہوگا نوٹ بھی بنائے ہوں گے آپ نے اپنے سوالوں کے جوابات بھی لے ہوں گے کچھ سوالات اگر رہ گئے ہو تو بہت بہت معذرت کیونکہ ہمارے سامنے تقریبا دوہزار سوپر کومنٹس ہیں اس کو سب کو ہم ایڈریس نہیں کر سکے اس سیشن میں انشاءاللہ آنے والے سیشن کے اندر کو ضرور ایڈریس کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں شیخ صاحب کو اور مدرار کی پوری ٹیم کو خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں ازاک اللہ خیر اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی امید ہے شیخ صاحب ہمیں وقت دوبارہ دیں گے ازاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ